السلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کرسپی کرنچی پکوڑوں کی ریسپی جو کی افطار کی جان ہوتے ہیں اگر ہماری افطاری میں پکوڑیں نہ ہوں تو ہماری افطاری کا مزہ ہی نہیں ہوتا تو چلیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ان پکوڑوں کو بنانے کیلئے سب سے پہلے بند گھو بھی لی ہے ایک کپ کے برابر اس کو لچے کی شکل میں کٹ لیا ہے وہ ایک عدد باؤل میں شامل کر دی دو درمیانے سائز کے آلو ان کو بھی لبائی کی رخ میں کٹ لیا ہے بلکل باریک باریک وہ اس میں شامل کر دی ہے ایک پیاز درمیانے سائز کا اس کو بھی سلائز میں کٹ کر وہ اس میں شامل کر دیا ہے پالک یہ بھی ایک کپ کے برابر ہے اس کو بھی بلکل باریک باریک کٹ کے اس میں شامل کیا ہے تین ہری مرچیں باریک چوب کی ہوئی وہ اس میں شامل کر دی دو ٹی بل سپون لیون جوز ون ٹی سپون کوٹی لال مرچ ون ٹی سپون سرخ مرچ کا پاؤوٹر ون ٹی سپون نمک اب اس میں شاہل کرنا ہے ون ٹی بل سپون سوکھا دھنیا ون ٹی بل سپون کسوری میتھی ون ٹی بل سپون کارن فلاور کارن فلاور جو ہے وہ پکوڑو کو کریسپی کرے گا اب ہاتھوں بھی مدد سے ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کیونکہ ہماری سبسیاں جو ہیں وہ بلکل لچے والے سٹائل میں کٹی ہوئی ہیں تو ان کو ہاتھوں سے ہی مکس کیجئے گا یہاں پر میں شامل کروں گی آدھا کپ بیسن آدھا کپ بیسن شامل کرنے کے بعد اب اس کو اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے پہلے مکس کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر ابھی میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا پانی جو ہے میں یہاں پر ابھی اس لئے شامل نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آلو میں بھی پانی ہوتا ہے پالک میں بھی پانی ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ ہم پہلے بہت سارا پانی شامل کر دیں اور ہمارا جو آمیزہ ہے وہ بتلا ہو جائے اب یہاں پر آدھا کپ میں نے پانی لیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر رہی ہوں ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالنا بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم چیک کریں گے ہمیں کتنی پانی کی مزید ضرورت ہے تو بس یہ ہمارا بیٹر جو ہے تیار ہو چکا ہے آدھے کب سے بھی تھوڑا سا پانی اس میں استعمال ہوا ہے آئل جو ہے میڈیم پلے پر گرم کر لیا ہے فرائی کرنے کے لیے پکوڑوں کو ہاتھوں کی مدد سے پکوڑوں کا امیزہ اٹھانا ہے اور ان کو آئل میں میں ڈال دی جاری ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہمارے لچے والے پکوڑی کیس طرح سے بنیں گے کیونکہ آمیزہ بھی میں نے ہاتھوں کی مدد سے ڈالا ہے اور جو سبزیاں تھی وہ بھی میں نے لچے والی شیپ میں کٹی ہیں دو سے تین منٹ کے بعد ان کی سائٹس کو چینج کرنا ہے ان سے چار منٹ کے بعد ان کو دوبارہ سے چینج کرنا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں جو پکوڑیں ہیں وہ گولڈن ہو چکے ہیں یہ آپ کے سامنے پکوڑیں جو ہیں ہمارے گولڈن گراؤن ہو چکے ہیں اب ان کو باہر نکالا فلیم کو میں پہلے بند نہیں کروں گی جیسے ہی میں سارے پکوڑوں کو باہر نکالا ہوئے اس کے بعد فلیم کو میں بند کر دوں گی تو بس ہی ہمارے کرسپی کرنچی قسم کی پکوڑیں تیار ہیں یہ آپ کے سامنے کتنی خستہ اور کتنی مزیدار قسم کی یہ پکوڑیں بنے ہیں اس رمزار میں اس افطار میں ان بہت مزیدار کرسپی اور کرنچی قسم کی پکوڑوں کو ہرے دھنے والی چٹنی کے ساتھ پیش کریں مجھے یقین ہے آپ کی گھر والے اس کو بہت پسند کریں گے ویڈیو چھے لگی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے یقین ہے